غحمتوں کا مہینہ ہے حضور سب سے بیادہ روز شعبان میں رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ رمضان کے لیے ہمیں استعداد اور تیاری اور ترقی اور جذبہ پیدا ہو جائے اور یہ بھی دعا فرماتے تھے کہ اللہم مبلغتنا شعبان بلدغنا رمضان یا اللہ جیسے آپ نے ہمیں شعبان نصیب کیا ہے اسے رمضان نصیب فرماتے ہیں اچھا رمضان کا مہینہ کیا ہے کہ پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ مغفلت ہے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کے پرمانے اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مسلمان کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک جب وہ افتار کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ سارا دن کا پیاسہ ہے بکھا ہے اب اللہ کی نعمت سامنے اور ایک اس دن خوشی ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے اور اسی طرح یہ بھی حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جو مسلمان خالص نیت کے ساتھ اور خالص دل کے ساتھ افتار کے آنے سے چند منٹ پہلے جو ہے اللہ سے دعا مانتا ہے وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے اس لیے انسان جو ہے کبھی خجروں پہ لڑا ہے اور کبھی اس کو دائے نہ کریں افتار سے دس بدنا منٹ پہلے دعائیں شروع کر دیں اور دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دروشری پڑھیں جتنا ہو سکے ایک دفعہ تین دفعہ سات دفعہ اور نہ آئے تو صورت فاتحہ پڑھ لی اس سے بڑی دعا اور اس سے بڑی حمد و سنا کیا ہوگی اور پھر اللہ وہ اللہ کے ناموں کے ساتھ پکاریں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا دل جلال واللکرام اللہ کے ناموں کے ساتھ پکاریں اور اس کے بعد وہ دعائیں جو حضور نے بت رہی یا پھر اپنی دبان میں جو مضیع ہے اللہ سے مانگیں لیکن کسی کی انسان کی بربادی اور ہلاکت کی دعا نہ مانگیں اور کسی رسٹے ذاروں کو لڑانے کی اور قطرہ کی دعا نہ مانگیں اور کسی حرام کو ملنے کی دعا نہ مانگیں اور تو وہ دعائیں جو ہے ہر حال میں اللہ سے بارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے میں نے محبوب نے محبوب دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کبھی خانی نہیں جاتی یا تو جو آدمی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے حاج نصیب فرما دے حاج نصیب ہو گیا یا دعا مانگ رہا ہے لیکن وہ تو نیچین نہیں ملی لیکن مسیمت آ رہی بھی اللہ نے اس کو دفع کر دیا اور تیسری صدر یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعا کو قیامت کے لیے لکھ دیا جاتا ہے زخیرہ بنا دیا جاتا ہے اس کا بدرہ اس کو قیامت میں ملے گا تو جب قیامت میں دعاوں کا بدرہ ملے گا وہ کہہ گا یا اللہ کاشبری دنیا میں کوئی دعا بھی منظور دعوتی ہے آج ہی سارے مجھے بدرے مل جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ دعا جو ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتی ہے صرف شرد یہ ہے کہ مانگنے والا ہو شرد یہ ہے کہ اخلاص ہو شرد یہ ہے کہ ترق ہو شرد یہ ہے کہ دل دل سے دعا مانگے جو دعا دل سے نکلتی ہے نا وہ یاد رکھیں وہ اثر مکتی ہے اور اسی طرح حضورت میں منا فرقایا ہے کہ ان قلب اللہ کہ اگر زبان پر تو دعا مانگ رہے یا اللہ نصیب فرماؤں ورہ نصیب فرماؤں رمضان نصیب فرماؤں لیکن دل غافل ہے دل کسی اور طرف لگا ہوا ہے کیا مانا برزبا تصبیح دل دل گاو خر یہ زبان پر تو تصبیح ہے لا الہ الا خیال یہ ہے کہ پتہ نہیں میرا رکھا تھا جو ہے اس کو کسی نے پانی پھلایا ہے نہیں پھلایا تو اب زبان کے اندر تو تصبیح ہے اور دل کے اندر کھوتا اور جدہ کھڑا ہوا ہے تو دعا کہاں منذر ہوگی دعا یہاں باگر ہے اور خیال ہے یا باتنی میرے بیوی بچوں کا کیا بنا مہا ملک میں کیا حال ہوگا گھر میں کیا حال ہوگا باتنی راشن بھی ہے کہ نہیں ہے تو پھر دعا مانگنے کی کیا دعا ہے اس لیے حضرت باگ نے برمایا کہ غافل دل سے کبھی دعا نہ دو اور علماء نے اور یا اللہ نے لکھ رہا ہے کہ جب دعا مانگو اور دل لگتا جائے دعا میں کہ بلکل زبان پہ دعا ہے آنکھوں میں آسوں ہیں دل میں رکت ہے بدن میں خوف ہے بدن پہ لرزہ تاری ہو رہا ہے سمجھو کہ رحمت کی گھڑی آگئی ہے اور مانگو اور مانگو اور مانگو اور دعا مانگ رہے اور دل نہیں لگا بس کر دو ایسا نہ ہو کبھی نافرمانی کی وجہ سے کہا اچھا مانگ دیں مجھ سے اور دیکھتے اُدھر ہو اب دیکھیں نا مثال کے طور پر آپ کسی بادشاہ کے سامنے یا گورنر کے سامنے یا حاکم کے سامنے کھڑے ہو کے بات کریں بات اس سے کریں اور دیکھیں اس طرف تو وہ کہے گا یہ کون ہے بے وقوع بات مشرقہ نہ آئے اور دیکھ اُدھر آئے تو آپ مانگیں تو اللہ سے اُدھر ہو اور دل اُدھر ہو اور خیالات دور اُدھر ہمیں دعا کیسے منلوظ ہیں وہ دعائیں اس لئے منلوظ نہیں ہوتی ہیں کہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ان کے اندر وہ اطمینان اور یقین نہیں ہوتا فرنہ جب اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو تو اللہ کا فرمان سے بیادہ سچا فرمان کس کا ہے اللہ نے فرمائے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا تو اسی طرح میں نے عد کیا نا کہ اللہ نے رحمت کا ایک دریا بہا دیا اچھا آپ نے کسی کو افطار کے وقت پانی پیلا دیا ہے آپ کو بھی پورے روزے کا سواہ مل جائے آپ نے کسی کو ایک خجور کھلا کے افطار کھلا دیا آپ کو بھی پورے روزے کا سواہ مل جائے لیکن کوشش یہ کریں کہ سہری ہیں یا افطاری ہیں سوکی روٹی ہو لیکن حلال کی اور اگر مال مشتبے ہیں اگر گوشت مشتبے ہیں اگر جو چیلیں آپ ملوست کھا رہے ہیں وہ مشتبے ہیں تو پھر خدا کے لئے اللہ کے روزوں کو برباد نہ کریں پھر زمزم سے افطار کر رہے ہیں اچھا بات جاہل لوگوں نے یہ بھی بنایا ہوا ہے کہ نمک سے افطار کرتے ہیں یہ بالکل جاہلوں کی بات ہے کسی ہی پتہ نہیں ہندو نے گھڑی ہے یا مسلمان نے گھڑی ہے اسی طرح نے سننا دیئے ہے یاد رکھو کہ افطار کے وقت تعدہ خجور جو ابھی ابھی اتری ہے اس لئے آپ دیکھیں نا یہ عرب لوگ جو ہیں ما شاءاللہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے یہ سارا سارا سال خجوریں کوڑ سٹو ریج میں تعدہ رکھتے ہیں رمضان آئے گا تو پھر نکالیں گے وہ ایسے ہوں گا کہ ابھی ابھی خجور اتری ہے درخ سے خاص طور پر رکھانا جو ہے وہ خراب ہی نہیں ہوتی دو سال بھی رکھی ہے تو سب سے اوزر یہ ہے کہ حضور نے فرمائے تازہ خجور پر افطار کرو اور یہ بھی ہے کہ خجور کھاؤ تو یا ایک دنہ کھاؤ یا تین کھاؤ یا ساتھ کھاؤ یا اس کا عدد جو ہے جتنا وطر ہوگا اتنا زیادہ وہ فائدہ ہوگا اور حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کو تازہ خجور نہ بھی لیں تو پھر سوخہ سہی قرآنی کا جور سہی پچھلے سال والی سہی وہ اس سے افطار کریں اور ظرمائے کہ اگر وہ بھی نہ ملیں تو پھر پانی سے افطار کریں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افطار کرنا جو ہے وہ مٹھی چیز پسند کہ جب بھی افطار کریں تو مٹھی چیز سے افطار کریں یا پانی سے افطار کریں یہ جو ہمارے انڈو پاک نے اللہ عالم کہاں سے سیکھا ہے کہ افطار کے خاص طور پر رمضان میں سمبوسے خزینے کے لئے لینے رکھتی ہیں نعوذ باللہ سمبوسے ہیں اور پکوڑے ہیں اور قرارے ہیں اور چنخارے ہیں یہ پتہ نہیں ہندو نے ان کو سکھایا ہے سکھو نے سکھایا ہے کسے سکھایا ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے حضور پاک نے کبھی پکوڑے کھایا ہے رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں کبھی افطار کے وقت سمبوسہ کھایا ہے تم کیسے کہ حاشر کے رسول ہو پھر یہ میری جان قربان لیکن سمبوسہ نہیں چھوڑ سکتا میری جان تو قربان ہے رکھے جناب آج کل پکوڑے بڑے مرچ والے بنے ہوئے ہیں اور آلو والے بنے ہوئے ہیں اور کچالو والے بنے ہوئے ہیں اور شلغم والے بنے ہوئے ہیں اور مولی والے بنے ہوئے ہیں اور ادھار میں سارا دن بھی جاری خامد روزے رکھتے ہیں وہ بھی جاری کھانے پکا دی رہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِبُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةِ إِلَّا بِاللَّهِ دَلِيعِ الْعَظِيمِ لیکن ہے جی غوزان ہو غوزہ ہو آج دا دیکھیں آپ کے ملک میں پچاس دیری فارنہیٹ پہ سو دل پہنچا ہوا یعنی لوگ کھڑے کھڑے ہی سٹوک سے کر جاتے ہیں مر جاتے ہیں اسی طرح باز جگہ ستالیس ہے باز جگہ تلتالیس ہے باز جگہ پنتالیس ہے تو اور پھر یہ ہے کہ مسائل بھی نہیں ہیں دیکھو نا یہاں تو الحمدللہ میں تو ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں میں نے کہا یار مکہ مدینہ پاک کے روزے تو مفت کے روزے ہیں انہیں کہا کہتے ہیں ابھی علامت ساری رات جاگتے رہے تھے صبح کی نماز پڑھ کے ہیئر کرنڈیشن چلا کے کمبل لپیڑ کے سوتے ہیں سردی لگتی ہے اللہر کو اٹھیں گے نماز پڑھ کے انشاءاللہ پھر لیٹ جائیں گے حضرت کی ابھی نید پوری نہیں ہوئی چھ گھنٹے سو چکا ہے پھر سو جائیں گے اور پھر اثر کے بعد جو ہے جناب پھر وہی تیاری شروع ہو جائے گی کہ شربت ہو اور اناس ہو اور جام شیری ہو وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ میرے دوستوں نہیں کہہ سکتا بہتر کے حضبانی فرماتے تھے بزرگ تھے میرے خیال میں ان کی عمر اسی سے اوپر ہوگی خیال ہے اللہ علم لیکن ماشاءاللہ اللہ نے ایسی ایسی یادی دی یہ نہیں کہ آپ چل دے سکتے بھٹنے بھی جواب دے گئے اور گھتر کہیں کہ ابھی وہ محبت سے پچھانا مل رہا تھا تھوڑا داؤں جھٹ کر دے تو دیکھا ہم ہو گیا تھا ماشاءاللہ یہاں رواج ہیں ملیں گے گلتن میں بھی ہاتھ ڈال گلتن کیا کسور ہے بیچاری کا گوسا بھی دینے سبنے کھڑے ہوگے دے لو یہ کہوں سے گوسا ایک بار اس کی گلتن میں ہات ڈال میں بیوی ہوں عجیب سا رواج ہے جناب گلے میں باہیں تو بیوی کے ڈالی جاتی ہے استاد کو تو معاملہ پہ بوسا دیا جاتا ہے استاد پہ بوسا دیا جاتا ہے وہ عام سے بیٹھا کر اس کو تکلیم پہنچا کہ بوسا دینا ہے پھر کیا بیدا ہو اس بیچارے کو تو خیر پتا نہیں تھا اس نے عامدل تو نہیں کیا لیکن اس کو اتنا دوسنا جائیے تھا کہ ٹھارا دن ہو گئے استاد بیمار ہے کیا بیماری ہے نماز کھڑے ہوگے بھی نہیں پڑھ سکتے سرے میں فرد میں کھڑا ہوتا ہوں وہ بھی مشکل سے کیونکہ حکم ہے کہ اگر کیام کر سکتے ہو اور نہیں کرتے نماز نہیں ہوگے ہاں ایک آدمی کیام کر ہی نہیں سکتا بیٹھ کے بھی جائز ہے سو کے بھی جائز ہے لیٹ کے بھی جائز ہے اشارے سے بھی جائز ہے لیکن اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے اور پھر کھڑا نہیں ہوا نماز نہیں ہوگی تو اب میں مجبور ہو کہ فرضوں میں تو کھڑا رہتا ہوں کہ چلو اللہ کرے میرے فرض تو صحیح ہو جائے اور باقی سنت نہ پھر کھڑتا ہوں کہ مجبوری ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ رمضان اور مبارک کا مہینہ آ رہا ہے ابی سے تیادی کر دیں ابی سے توبہ کر دیں ابی سے گناہوں کی معافی میں یہ نہیں کہتا آپ شربتیں نہ پیں اچھے کھانے نہ کھائیں رات کو جا کے کھا دیا کریں گھر میں افتار و سنت کے مطابق کریں اور آپ کو شاید احساس ہو نہ ہو جہاں آپ پکوڑے کھاتے ہیں دو سفو تک اس کی ہوا ہوتی ہے لوگوں بھی انہوادیں برباد ہو جاتی ہیں ما شاءاللہ کیونکہ ہم پکوڑے کی ہوا آپ خود جانتے ہیں کیسے ہوتی ہے لیکن خجون دو کے لوگ کھا جائیں ہوا تو نہیں آئے گی اللہ کے نبی کی حکمتیں ہیں وہ میرے دوست میں بتا رہا تھا کہ وہ ما شاءاللہ رمضان میں رزانہ عمرہ کرتا تھا رزانہ احرام رمضان میں انہیں کھولا ہی دی سر پہ اس طرح پر واحد وہی چاندر سر پہ ڈال لی اور نماز پڑھی آرام سے اور پھر اس کے بعد پھر چند پڑھیں کبھی وہ رات کو تراوی کے بعد چلے جاتے تھے اور فجر کی نماز تک وہ اپنا عمرہ مکمل کر آرام سے عمرہ بھی ہو جاتا رش بھی نہیں ہوتا اور جناب نماز پڑھ گے پھر آرام سے سو جاتے تھے تو ایک دن انہوں نے کہا مجھے اشارے سے کیا بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا تو اس نے عجوہ خجوریں رکھی ہوئی تھیں اور ایک جگ تھا چھوٹا سا اس میں مشروب تھا تو کہنے کہا اس میں دودھ بھی ہے زمزم بھی ہے شہد بھی ہے چونکہ ان تین جیزوں کو اللہ کے شفاہ کرنا ہے تو میں ان تین جیزوں کو جمع کر رہتا ہوں اور اسی سے افتاد کرتا ہوں کہ خجور کھا بھی اور دو تین گلاد یہ چڑھا لیے سالا دن پتہ نہیں رکھتا ہوں مراقب میں کا باغنے کا دوڑنے کا کتنی اللہ علیہ جی دے رہتے ہیں طاقت دے رہتے ہیں کیونکہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں لے تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں اچھا کبھی کبھی زیتون بھی رکھا کریں چونکہ جن جیزوں کو قرآن میں دیکھ رہے گا ان کا خیال کیا کرو قرآن میں وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَالتُورِسِينِ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ تو طور تو پہاڑ کا نام ہے اور تین کہتے ہیں انجیر زیتون زیتون مشہور ہے تو اگر تازہ نہ ملے تو اس کا تھوڑا تھا وہ دانِ اچھار والے رکھ لی تاکہ سنت پوری ہو جائے وہ بھی نامی لے تو حضرت زیتون کا تیل حضرت تیل میں روٹی ڈبو کے خاتے آپ کے لئے سالن کیا تھا زیتون کا تیل اس میں روٹی ڈالی در خالی اور یا کبھی خل خل مانا سرکہ حضرت سرکے سے روٹی کھا ہمیں بھی یاد ہے یار آج کب تو سب بڑے آدمی بن گئے تھے جب مکہ شیف آگئے مدینے آگئے ایک کنڈیشن کاری ہمیں لگئیں پھر ایک کنڈیشن کاری میں لگئے وہ بھی کہتے ہیں فدرم سلطان بھورت میرا تو باپ جناب بادشاہ تھا اور ہمارے شلقم کے باپ ہوا کرتے تھے جب ہمارے گھرمی چھتوں پر لگائے ہوئے تھے اِنَّا لِلَّا ہے وَاِنَّا ہے شلقم کا بھی باپ کا بھی دیکھا ہے تو یہ تو گدردی بات ہے ہم کیا لوگ پانی ڈالتے جاتے پھر 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 میں نے کہا کتنا پانی ڈالیں گے باپا لڑائی اور رسی کتنا بڑھا ہو بھر سکتی ہے رسی میں بھی پانی ڈالتے جاؤ بڑھتی جائے گی لڑائی بھی لڑھتے جاؤ بڑھتی جائے گی یہ دو چینے ہیں جتنا بڑھا ہو بڑھتی ہیں بڑھتی نہیں ہے یہ افتار ہوتا تھا اچھا اور صدیوں میں گڑھ کی جائے جب ہم پڑھتے تھے گڑھ کی جائے بلی بلی اور بڑے شوق سے ہم وہ گڑھ کی جائے بھی تھے اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارے شیخت حضرت گمانوی رحمت اللہ علیہ اللہ ان لوگوں کی میرے تمام مشایخ کی اساتذر کی محبین کی مخلصین کی معاونین کی جو فوت ہو گئے اللہ ان کے قبروں کو باغ جنت بنائے اللہ تمام مسلمانوں کے قبروں کو نور سے دھر دیں اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دیں تو یہ تو رحمت کے دریاء ہیں اب پھر بھی محروم رہ جاؤ تو اس کا کیا ہی رحمت